آج کے دن آپ کیا دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا جو پیغام تھا جو انہوں نے ہوپ دینے کی کوشش کی ایک امید کی کرن جو ہے وہ پاکستانیوں کو بتائی ایکانومی کے حوالے سے اور آگے کیا کر رہے ہیں باقاعدہ لاحے عمل جو ہے وہ بتانے کی عوام کو کوشش کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی جو سمت ہے جو ڈائریکشن ہے اس کا صحیح معنوں میں صحیح انداز میں تائین کر لیا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تائین کرنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ دو چیزیں ہیں ہمیں ہمارے پاس وقت کم ہے ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اور جلد جلد کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کرزوں کے امبار ہیں جن کے تلے دبے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اسی لئے میں نے کہا کہ سمت کا تائین ہم نے کر لیا مگر اب اس پر حمل درامت بھی تو کرنا ہے نا حمل درامت سے ہی ہم ان مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حمل درامت کی طرف ہمیں تیزی سے بڑھنا چاہیے ذرا دنیا کا نقشہ دیکھیں ہمارے اردگرد جو منظر نامہ ہے اس پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی سٹریٹیجی ہمیں اپنی جو پالیسی ہے اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہے سب سے پہلے تو مسئلہ آپ یہ ایران والا لے لیجئے آپ دیکھیں کہ چائنہ نے کہ چائنہ نے کتنی خوبصورتی سے ہندوستان کو چابہار زائدان والی جو ریل کی ایک پالیسی تھی اور اس کے اندر ان کا جو ایک حصہ تھا ان کو کتنی خوبصورتی سے باہر کر دیا ہندوستان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بائی لینڈ روٹ افغانستان میں اسی ریلوے لائن کے ذریعے اپنی ایکسیس حاصل کریں اور وہ علاقہ پھر آگے سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا ہے اور پھر سی پہ کے لحاظ سے سینٹرل ایشیا کو ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے ترکی کے ترو چائنہ جو ہے وہ ملانا چاہتا ہے یورپ کے ساتھ اور اس میں جو ملک شامل ہوں گے وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس میں پاکستان ہے اس میں ایران ہے اس میں ترکی ہے اس میں روس ہے چائنہ ہے دیکھیں یہ ہے جو گروپنگ بن رہی ہے تو ہمیں اب حوصلہ کرنا چاہیے ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ساری عمر جو امریکہ کے غلام بن کے رہے اور آج یہ جو مصر کے سب اس کے فلسطین کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ یو اے کا جیسے معایدہ ہو گیا اب اور ملکوں کی بھی معایدے ہوں گے تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے کیا اور اس کی جو بیک بون ہے وہ امریکہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو نہیں آج آپ نے یہ درست اشارہ کیا صحیح چیز پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہم ہمیشہ ہر دور میں یہ سنتے ہیں کہ now times have changed وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بہت improve ہوئی ہیں ہمیرہ بھی بات کر رہی تھیں بڑی positive چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن کیا بجائے کہ جب بھی آپ اپنی اگلی جنریشن کو سمجھانے بیٹھتے ہیں یا آپ youth سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا جو وقت تھا ہمارے باپ دادا کا جو وقت تھا وہ بہت اچھا تھا اور ہر دور کے اندر یہی جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی اقدار ہیں جو فراموش کر دی گئی ہیں جس کے باوجود یا جس کے باعث ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ جی بڑوں نے کام کیا بھئی بڑوں نے کام کیا وہ آپ کو یہاں تک لے آئے اب آپ نے آگے کیا کیا اگلی نسل کو آپ کیا دے رہے ہیں جو ہمارے حالات ہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانک رہا ہے کہ ہم کیا ڈیلیور کر پائیں ہیں یا نہیں یعنی مافیاز کا راج ہے پورے ملک پر پرائم منسٹر صاحب تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی مافیاز ہیں گندم کے حالات دیکھیں چینی کے حالات دیکھیں وہ پٹرول سستہ کرنا چاہتے ہیں پٹرول غائب ہو جاتا ہے پٹرول پمپوں سے یعنی مافیاز جو ہے وہ حکومت پر کیا حاوی ہو گیا تو یعنی آپ جھاوی شیخ صاحب کی بات سے اس لحاظ سے گری کر رہے ہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ان کے اردگرد ایسے لوگوں کا گھیرا ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ مافیا ہے کہیں نہ کہیں جو ان کو کام نہیں کرنے دیتا جب خود وزیراعظم نے اعتراف کیا اس بات کا بلکل ہمارے اردگرد مافیاز بیٹھے ہیں تو پھر ہم کیوں کہیں کہ مافیاز کام نہیں کرنے دیتے ان کو پکڑے نہ کس نے پکڑنا ہے اگر حکومت نے نہیں پکڑنا تو مافیا کو کیا ایک غریب آدمی پکڑے گا جس کو کھانا میں اثر نہیں ہو رہا جس کو چینی نہیں مل رہی پٹرول نہیں مل رہا کراچی کے لوگ مارے گئے ان کو بجلی نہیں مل رہی اور کودے اور کڑکڑ کے ڈھیر ہیں کراچی میں اور لوگوں کے سامان خراب ہو گئے گھروں میں پانی گز گیا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کس نے کرنی ہے ہم یہ کہنا چھوڑ دیں یہ کہنی بات جو ہے یہ بند کر دیں کہ یہ وفاق کا کام ہے صوبے کا کام ہے لوکل گورمنٹ کا کام ہے اصل جو جواب دے ہے وہ تو وفاق ہے حکومت پی ٹی آئی کی ہے نا جواب تو انہوں نے دینا ہے تو یہ اٹھارویں ترمیم اور اس کے مسائل پھر آرٹیکل ون فورٹی نائن کے تحت حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہر چیز میں دخل اندازی کر سکتی ہے آپ کیوں نہیں کرتے اس لیے یہ بہانے نہیں بنیں گے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کام کریں اور اگر کام نہیں ہوتا کہانے نہیں ایکسکیوزز نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں اگر آپ کی نیت ہے کسی کام کے کرنے کی تو راستہ آپ کو مل جاتا ہے یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں مافیاس کی بات کر رہا تھا یہ بلکل یہی بات اس سبجیکٹ پر یہ ڈسکیشن چل رہی ہے حکومت کی رٹ کا کیا مطلب ہے جب ہمارے ساتھ وہ نورتھ وزیرستان میں معاملہ ہوا تھا تو حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا تھا ہمیں ان پر اٹیک کرنا پڑا ہمیں حکومت کو اپنی رٹ واپس لینی پڑی اور تب سے آپ دیکھیں حالات کے ساتھ تک بہتر ہو گئے تو لہٰذا حکومت کی رٹ اولین چیز ہے کہ حکومت پہلے تو ثابت کریں کہ حکومت اس قابل ہے کہ وہ جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے اور قوانین انصاف کے تقاضوں کے مطابق غیر جانبدارانہ طریقے سے ہوں گے سب پر لگیں گے جس نے غلطی کی ہے اس کو خمیازہ بھکتنا پڑے گا جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ مثال قائم کرے تو خود بخود لوگ جو ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو قوانین جو ہیں ان کا اطلاق سب پر ہو رہا ہے تو وہ قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ کوئی والنٹیرلی آپ لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے سب لوگ ان چیزوں کو جانتے جانتے ہوئے بھی اس کو بنیاد بنا کر آپ کو ایک بانشرا بنانا ہوگا ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور انصاف ہوتا پھر آپ کو نظر بھی آئے غریب کے لیے قوانین فرق نہ ہوں ایک سے ہوں اور انہی کا اطلاق جو ہے وہ سب پر ہو یقصہ ہو بہت بہت کہ آپ کو آپ کی سہولت کے لیے مجھے بہت دکھو میں اس میں اگر ایک چیز اور آڈ کر سکوں کیونکہ یہ آج ہم نے دیکھا ہے میں آفیس آ رہی تھی راستے میں ٹرافک بلوک تھا آبیسلی نوجوان خوش ہیں سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں شور مچا رہے ہیں بائکس پر ہیں ریلیز نکل رہی ہیں لیکن ایسے میں آمبولینسز کو راستہ نہیں دیا جا رہا تھا ہماری ٹیم آپ کے طرف آ رہی تھی آپ کو پتہ ہے پانچ منٹ کا فاصلہ ہے وہ نہیں پہنچ سکی بکوز آف دس ٹرافک سو یہ بھی تھوڑا سا ایرسپونسبل بیہیوئر ہمیں نظر آتا ہے بلکل ہے لیکن دیکھیں جب ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے جب ریاست اپنا مسل فلیکس کرتی ہے تو پھر اس قسم کا بیہیوئر ہوتا نہیں ہے چونکہ جب سزا جزا کا معاملہ آ جاتا ہے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے جب قانون سختی سے اپنے ایکشن دیتا ہے ہر چیز پہ بغیر کسی دیفرنسییشن کے کہ امیر ہے غریب ہے پاورفل ہے نہیں ہے غلط ہے قانون توڑا چلو شابش یہ فائن ہے یا یہ جیل ہے یا یہ تھانا ہے ابھی ابھی یہ کام مقابی ہوگا اگر ہم یہ ساری یا تیڈیشنی پورا اپنا آنسٹی کے ساتھ اپنی بیوٹیز دسچارج کر رہی ہوتی اس کے یہ نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ پندرہ پندرہ سال سے بیس بیس سال سے دھکے کھا رہے ہیں اپنے کیسز کے پیچھے تاریخیں لگوارے ہیں دیکھیں یہ نظام کے اندر بڑے بہت سارے وہ آگے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن چلیں یہ ساتھ بھی بات ہیں اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کھل کیے اس کے اوپر ڈسکرشن کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو روکھیں اب آگے کے لیے اپنے روڈ میپ کو جو ہے اس کو سمجھنا شروع کریں آج اپنے آپ سے یہ بولیں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جناب آپ سے دو سال بعد سی پیک جو ہے وہ فل فلرش کر رہا ہوگا پریڈ آ رہا ہوگا جا رہا ہوگا مومنٹ اف گودز ہو رہی ہوگی مومنٹ اف پیپل ہو رہا ہوگا ہمارے ملک میں ایکنومک ایمپیکٹ اس کا وائبرنٹ اور بہت پاورفل نظر آئے گا ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں ریاست رڈ قائم کریں ریاست ایڈوکیشن دے ریاست ہیلس دے تاکہ ہم اپنے پروگریس کا پروسپیریٹی کا مستقبل کا سفر شروع کر سکیں کیونکہ ہم ابھی تک آپ سوچیں کہ آج آپ کی میری گفتگو ہی ہے ہم سب کی جعوید وی کی یوہیرہ کی آپ کی میری سادیہ ہم گفتگو میں بات کیا کر رہے ہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کتنی پریمیشن باتیں کریں ہر سال یہ ہی ہوتا ہے ہر سال ہم انہی چیزوں پر بات کرتے ہیں کیونکہ بیسک جو چیزیں جو عوام کی طرف سے بھی ہیں اور ریاست کی طرف سے بھی ہیں وہ ہی پورے ہونے کو نہیں آ رہی ہیں اور ہر دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہم آج بھی ہوتا ہی پھنچے ہوئے نا اگز